پورا دیش کرونا کی مار لگاتار جھیل رہا ہے اور آج لگاتار پانچوہ دن ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں کس راجعہ کا کیا حال ہے ایک منٹ کس جیپورٹ میں آپ دیکھیں دیش میں لگاتار پانچوہ دن کرونا کے ایک لاکھ سے زیادہ کیس ملے ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو بائیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس سے پہلے روی بار کو بھی ایک لاکھ اٹھتر ہزار سے زیادہ کیس ملے تھے سوموار کو سرسٹھ ہزار نو سو بیالیس لوگ کرونا کو مات دے کر ٹھیک ہوئے جبکہ دو سو تیہتر لوگوں کی موت ہوئی ہے سب سے زیادہ پرباوت مہراشرہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران تیتیس ہزار چار سو ستر نئے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے سوموار کو ممبئی میں تیرہ ہزار چھ سو اٹھالیس نئے کیس پائے گئے اس دوران پانچ لوگوں کی کرونا سے موت ہوئی ہے پشم بنگال میں بھی نئے کیس کا آکڑا بیس ہزار کی نیچے آ چکا ہے سوموار کو بنگال میں انیس ہزار دو سو چھیاں سی نئے معاملے سامنے آئے ہیں جو روی بار کے مقابلے پانچ ہزار ایک کم ہیں کرناٹک میں اومائکرون کی ایک سو چھیاں لیس اور کرل میں سترہ نئے کیس ملے ہیں ہریانہ سرکار نے 26 جنوری 2022 تک سکول اور کالیج بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے دیش میں اب تک کرونا سے تین کروڑ اٹھاون لاکھ سے زیادہ لوگ چپیٹ میں آ چکے ہیں ان میں سے تین کروڑ پیتالیس لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں وہیں دلی میں دیکھیں سنکرون بڑھنے کے ساتھ ساتھ پابندیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں دلی میں کورونا کا پوزیٹیوٹی ریٹ بڑھ کر 25 فیزدی پر پہنچ گیا ہے حالکہ نئے معاملوں کا آکڑا گھٹ کر 20 ہزار کے نیچے آ چکا ہے 24 گھنٹے میں دلی میں 19 ہزار ایک سوچھے نئے کیس ملے ہیں رویبار کی مقابلے یہ آقڑا قریب 16 فیزدی کم ہے کورونا سے کل سترے لوگوں کی موت ہوئی ہے اب ایکٹیو کیس 65,806 ہو چکے ہیں اس ویچ دلی میں ڈی 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 اے میں کی بیٹھک میں سوموار کو ریسٹورنٹ بند کرنے کا فیصلہ لیا گیا حالکہ ریسٹورنٹ سے ٹیک آوے فوڈ پیلیوں نے کسی بداعات جاری رہے گی وہ پراجپال انیل بیجل نے بتایا کہ دلی ہیلسی دپارٹمنٹ نے اسپتالوں کو تیسری لہر کے کارٹ تیجی سے بڑھ رہے مامبو سے بڑھنے کے لیے ایڈیشنل مین پاور کا آرینجمنٹ کرنے کے لیے کہا ہے دلی کے سفدرجنگ اسپتال میں اگلے آدیش تک سبھی طرح کی سرچری پر روک لگا دی گئی ہے ہسپٹل ایڈمنسٹریشن نے کورونا کی پڑھتے کیس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے تو کئی نیتا بھی لگاتار کورونا کی چپیٹ میں آ رہے ہیں اس فیرس میں کن کے نیداؤں کا نام ہے اس ایک منٹ کی ریپورٹ پر آپ دیکھیں کورونا کی بڑھتی رفتار کے بیچ کئی راجنیتا بھی سنکرمیت ہو رہے ہیں اس میں راجنات سنگھ جیپی نٹ ڈالی ڈتیش کمار اور بسو راج بوممائی کا نام شامل ہوا ہے رکشا منٹری راجنات سنگھ نے ٹوٹر پر سنکرمیت ہونے کی جانکاری دی ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے بھی لکھا ہے کہ ان کے سمپرک میں آئے لوگ خود کو آئیسولیٹ کر لیں اور تورنت اپنا کورونا ٹیسٹ کروائیں بی جی پی کے راشتری ادھیکش جی پی نڈہ بھی کورونا سنکرمان کی چپیٹ میں آ گئے ہیں پیہار کے مکہ منٹری نتیش کمار بھی کورونا سنکرمیت ہو گئے ہیں سوموار کو ان کی ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے وہیں کرناٹک کے مکہ منٹری بسو راج بوممائی بھی کورونا سے سنکرمیت ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی دلی کے مکہ منٹری ارون کیجریوال اور راجستان کے مکہ منٹری اشوک گہلود کورونا سنکرمیت ہو چکے ہیں وہیں کورونا ٹیسٹنگ کو لے کر آئی سی ایم آر نے کیا نئی گائیڈلائنز جاری کی ہیں ایک منٹ کے ریپورٹ میں آپ دیکھیں کورونا ٹیسٹنگ کے لیے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی کے آئی سی ایم آر نے نئی ایڈوائزری جاری کی ہے نئی گائیڈلائن کے مطابق اب کورونا مریجوں کے سمپرک میں آنے والے لوگوں کا ٹیسٹ کرنا جروری نہیں ہے ٹیسٹنگ کے تب تک جرورت نہیں ہوگی جب تک کہ سمپرک میں آئے لوگ سوست نہ ہو یا پھر پہلے سے بیمار ہو آئی سی ایم آر کی گائیڈلائنز میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو کف، گخار، سراب گلہ، سانس لینے میں سمسیہ ہو یا ایسی ہی تکلیف ہو یا جنے گندھ اور سواد میں سمسیہ آ رہی ہو ان کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے وہیں ساٹھ سال سے زیادہ عمروالے جن کو شگر، ہائپرٹینشن، کڈنی اور فیفڑوں کی بیماریاں ہوں ان کو بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے ساتھ ہی انتراشترے یادرائیں کرنے والے لوگوں کو ٹیسٹ کرانا ہوگا اس بیچ ٹاٹا، ایم ڈی، اومی شور، آر ٹی ٹی سی آر کٹ سے اومائکرون کی ٹیسٹنگ بھی کی جا سکے گی دیش کا سب سے بڑا صوبہ چناوی راجے اتر پردیش میں کرونا کے کیا حال ہیں ریپورٹ آپ دیکھیں یوپی میں بھی چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں رویوار کو کورونا سنکرمیتوں کا آکڑا ساتھ ہزار چھس سو پنچانوے کے پار تھا جو چوبیس گھنٹے میں آٹھ ہزار کو پار کر گیا ہے اب یوپی میں ایکٹیو کیس کے سنکھیا تیتیس ہزار کے پار ہو چکی ہے جس کے بعد کاشی میں گنگا گھاٹ پر جانے پر بھی پرشاسنک سختی لاغو کر دی گئی ہے گنگا آرتی میں عام لوگوں کے جانے پر روک لگا دی گئی ہے جلا پرشاسن نے افسکتی دکھانی شروع کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اب جو پرطن سل ہیں وہاں پر پابندی لگا دی گئی ہے ساتھ ہی جو گنگا گھاٹوں پر آنے والے سردھالو اور جو سیالانیتے ان پر بھی کڑائی کی گئی ہے اور شام چار بجے کے بعد اب گنگا گھاٹوں پر کوئی نہیں آ سکتا ہے مطلب کہ اگر آپ گنگا گھاٹوں کا دیدار کرنے کا مند بنا چکے ہیں تو شام چار بجے کے بعد اب آپ گنگا گھاٹوں پر نہیں آ سکتے ہیں یعنی کی یو پی میں کورونا سنکرمن بڑھنے کے ساتھ ہی اب پابندیاں بھی بڑھنے لگی ہیں وہی اتر پردیش میں بیجے پی پرتیاشیوں پر منتھن لگاتار چل رہا ہے لکھناؤں میں ہوا ہے آج دلی میں بیٹھک ہوگی اتر پردیش ویدھان سبح چناؤں کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے جس کے بعد تمام راجنیتک دل اپنی آخری رنیتی پر کام کر رہے ہیں لکھناؤں میں یو پی چناؤں سمیتی کی بیٹھک کے بعد آج دلی میں بیجے پی چناؤں منتھن کرنے جا رہی ہے اس بیٹھک میں سی ایم یوگی آدیتیناتھ ڈپٹی سی ایم کشو پرساد موریا پردیش ادھیاکش سوتندر دیو سنگھ اور سنگٹھن منتری سنیل بنسل شامل ہوں گے بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں کیندریہ نتاؤں کے ساتھ مل کر پہلے اور دوسرے چرن کے ٹکٹوں کو لے کر انتیم فیصلہ لیا جائے گا اس کے بعد 13 جنوری کو پی اے موڈی کے نیترطو میں کیندریہ چناؤں سمیتی کی بیٹھک ہو سکتی ہے اس بیٹھک کے ترنت بار بیجے پی کبھی بھی یو پی چناؤں کو لے گا اپنی پہلی لسٹ جاری کر سکتی ہے اس بار کچھ موجودہ ویدھائیکوں کے ٹکٹ کٹ سکتے ہیں اتنا ہی نہیں بھارت کے جنتا پارٹی آج سے یو پی میں ٹولی مہا سمپر کا بیان کی شروعات کر رہی ہے اس کے تحت بیجے پی کارکرتہ گھرگر جا کر جنتا سے سمپر کریں گے وہ یو پی میں ٹائم سناو نو بھارت کا چناؤی سروے کیا کہتا ہے نظر آتے ہیں یو پی چناؤ کو لے کر ٹائم سناو نو بھارت اور ویٹو کے اپینین پول میں انمان ہے کہ بیجے پی کی پھر سرکار بن سکتی ہے اپینین پول کے مطابق یو پی کی چار سو تین ویدھان سبا سیٹوں میں بیجے پی اور اس کے سیوگیوں کو دو سو ستائیس سے دو سو چوبن سیٹیں مل سکتی ہے سماجوادی پارٹی اور ان کے سیوگیوں کو ایک سو چھتیس سے لے کر ایک سو اکیابن سیٹیں مل سکتی ہے بی ایس پی کو آٹ سے چودہ اور کانگریس کو چھے سے گیارہ سیٹیں ملنے کا انمان ہے ان کے کھاتے میں جیرو سے لے کر چار سیٹیں جا سکتی ہے اپینین پول کے مطابق بی جے پی اور اس کے سیوگیوں کو جہاں 49.4 فیزدی ووٹ ملنے کا انمان ہے وہی ایس پی کو 34.6 فیزدی ووٹ مل سکتے ہیں بی ایس پی کو 9.9 فیزدی اور کانگریس کو 6.9 فیزدی ووٹ ملنے کا انمان ہے ان کے کھاتے میں 6.1 فیزدی ووٹ جا سکتے ہیں یوگی عدیتینات کو 53.4 فیزدی لوگ سی ایم کے چہرے کے طور پر پسند کرتے ہیں اس کے بعد اکھلے شیادو ہیں جنہیں 31.5 فیزدی لوگ سی ایم کے طور پر پسند کرتے ہیں مائیواتی کو 11.5 فیزدی لوگ اور پریانکہ گاندھی کو 2.5 فیزدی لوگ سی ایم کے چہرے کے طور پر پسند کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی بولٹن میں رکھنے ایک چھوڑے سبرے کے لیے لوٹن زلدہ پر یہ ٹائمز ناؤ نوپھارت کے ساتھ نیوزو دے میں اب وقت سپر تھٹھی کا سپر وہ تھٹھی میں سب سے پہلے ہم آپ کو کورونا اور ویکسینیشن سے جوڑی نئی خبریں دکھائیں گے دیش میں لگاتار پانچوے دن کورونا کے ایک لاکھ سے جیادہ کیس ملے ہیں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو بائیس نئے معاملے سامنے آئے ہیں اس سے پہلے رویوار کو بھی ایک لاکھ اٹھتر ہزار سے جیادہ کیس ملے تھے سو موار کو سرسٹھ ہزار نو سو بائیس لوگ کورونا کو مات دے کر ٹھیک ہوئے جبکہ دو سو تیہتر لوگوں کی موت ہوئی ہے سب سے زیادہ پربھاویت مہاراشرہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران تیتیس ہزار چار سو ستر نئے کیس سامنے آئے ہیں جبکہ آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے سو موار کو ممبئی میں تیرہ ہزار چھ سوارتالیس نئے کیس پائے گئے کورونا کی بڑھتی رفتار کے بیچ کئی راجنیتہ بھی سنکرمیت ہو رہے ہیں اس میں راجنات سنگھ, جے پی نڈا, نتیش کمار اور بسو راج بوممائی کا نام شامل ہوا ہے رکشا منتری راجنات سنگھ نے ٹوٹر پر سنکرمیت ہونے کی جانکاری دی ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے بھی لکھا ہے کہ ان کے سمپرک میں آئے لوگ خود کو آئیسولیٹ کر لیں اور تورنت اپنا کورونا ٹیسٹ کروائیں بی جے پی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا بھی کورونا سنکرمن کی چپیٹ میں آگئے ہیں بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار بھی کورونا سنکرمیت ہو گئے ہیں سوموار کو ان کی ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے کورونا ٹیسٹنگ کے لیے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ یعنی کے آئیسی ایمار نے نئی ایڈوائزری جاری کی ہے نئی گائیڈلائن کے مطابق اب کورونا مریجوں کے سمپرک میں آنے والے لوگوں کا ٹیسٹ کرنا جروری نہیں ہے ٹیسٹنگ کے تب تک جرورت نہیں ہوگی جب تک کہ سمپرک میں آئے لوگ سوست نہ ہو یا پھر پہلے سے بیمار ہو آئیسی ایمار کی گائیڈلائنز میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو کف، بخار، خراب گلا سانس لینے میں سمسیا ہو یا ایسی ہی تکلیف ہو یا جنے گندھ اور سواد میں سمسیا آ رہی ہو ان کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور اب بات راجنیتے خبروں کی ہم کریں گی ٹائم ساؤن ابھارت کا چناوی سروے کیا کہہ رہا ہے کس راجے میں کس کی سرکار دوبارہ سے آ سکتی ہے کون آگے بڑھ سکتا ہے کون پیچھے رہ سکتا ہے اس ریپورٹ میں آپ دیکھیں اتر پردیش ویدھان سبح چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے جس کے بعد تمام راجنیتک دل اپنی آخری رنیتی پر کام کر رہے ہیں لکھنو میں یو پی چناؤ سمیتی کی بیٹھک کے بعد آج دلی میں بی جے پی چناؤی منتھن کرنے جا رہی ہے اس بیٹھک میں سی ایم یوگی آدیتیناتھ ڈپٹی سی ایم کشو پرساد موریا پردیش ادھیاکش سوتانتر دیو سنگ اور سنگٹھن منتری سنیل بنسل شامل ہوں گے یو پی چناؤ کو لے کر ٹائم سناو نو بھارت اور ویٹو کے اپینین پول میں انمان ہے کہ بی جے پی کی پھر سرکار بن سکتی ہے اپینین پول کے مطابق یو پی کی چار سو تین ویدھان سبھا سیٹوں میں بی جے پی اور اس کے سیوگیوں کو دو سو ستائیس سے چو چوبن سیٹیں مل سکتی ہے سماجوادی پارٹی اور ان کے سیوگیوں کو ایک سو چھتیس سے لے کر ایک سو اکیابن سیٹیں مل سکتی ہے بی ایس پی کو آٹ سے چودہ اور کانگریس کو چھے سے گیارہ سیٹیں ملنے گانومان ہے ان کے کھاتے میں جیرو سے لے کر چار سیٹیں جا سکتی ہے یوگی عدیتنات خود 53.4 فیزدی لوگ سی ایم کے چہرے کے طور پر پسند کرتے ہیں پہاڑی راج اتراخن میں بھی پھر سے بی جے پی کی ستہ میں واپسی ہو سکتی ہے ٹائمز ناؤ نو بھارت اور ویٹو کے اپینین پول کے مطابق اتراخن کی ستر میں سے بی جے پی کو چوانوانی سے پچاس سیٹیں مل سکتی ہے کانگریس کو بارہ سے پندرہ سیٹیں ملنے کانومان ہے تو وہیں عام آدمی پارٹی کو پانچ سے لے کر آٹھ سیٹیں جا سکتی ہے انے کو شنی سے لے کر دو سیٹیں ملنے کانومان ہے سی ایم چہرے کو لے کر پشکر سنگھ دھامی کو 42.3 فیزدی لوگوں پسند کرتے ہیں تو وہیں 23.8 فیزدی لوگ سی ایم کے طور پر ہری شرابط کو پسند کرتے ہیں کانگریس کے پور ودھیکش راحل گاندھی ویدیش سے لوٹ آئے ہیں سوموار کو گوہ ویدھان سوا چناؤو کے لیے پارٹی کی رنڈی تھی انہوں نے سمکشہ کی ہے کانگریس راج میں گوہ فورڈ پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن کر چکی ہے اور کچھ انی دلوں کے ساتھ بھی تال میل کے پریاست میں ہے سوتروں کے مطابق گوہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھیکش گریش چوڑان کر اور ویدھائک دل کے نیتا دیگمبر خامت کو سمباہوید گڑ بندھن کی چرچہ کے لیے دلی بھولایا گیا ہے آنے والے دنوں میں راحل گاندھی پنجاب اتراخن اترپردیش اور منیپور کو لے کر بھی اسی طرح کی بیٹھکیں کر سکتے ہیں پنجاب اور گوہ میں ایک ہی چرن میں چودہ فروری کو بورٹ آ لے جائیں گے پنجاب کے پورو مکھے منتری کیپٹن امریندر سنگھ کی پارٹی پنجاب لوگ کانگریس کو چناؤ چھن نے مل گیا ہے ان کی پارٹی ہاکی سٹک اور بال کے نشان پر چناؤ لڑے گی پنجاب میں آگا میں ویدھان سبح چناؤ سپہلے امریندر سنگھ کی پارٹی پنجاب لوگ کانگریس اور پورو کیندری منتری سخدیو سنگھ ڈھنسا کی پارٹی شیاد کے ساتھ بی جے پی نے کٹ بندھن کیا ہے فلحال پنجاب لوگ کانگریس کی اور سے ابھی تک امیدواروں کی کوئی لسٹ جاری نہیں کی گئی ہے سنگھ یعنی کہ آریس پر تیخہ حملہ بولا ہے انہوں نے ان دور میں یوک کانگریس کے کارکرم میں سنگھ کی تلنا دیمک سے کر دی ہے جو اوپر میں لیکن نیچے جس طرح سے دیمک لگتی ہے کسی گھر میں یا کسی بستو میں اس طرح سے کام کرتا ہے دکھو جے سنگھ اس سے پہلے بھی آریس پر کئی بار نشانہ ساتھ چکے ہیں کرنا ٹک میں کانگریس کی میگے داتو پا دیاترہ میں کورونا پروٹوکال کا اولنگھن ماملے میں تیس لوگوں پر ایف آئی اردرج کی گئی ہے کعویری ندی پر میگے داتو پر یوجنا کو لاغو کرنے کی مانگ کو لے کر کرنا ٹک کانگریس دس دیو سیم میگے داتو پا دیاترہ نکال رہی ہے کانگریس کی میگے داتو پا دیاترہ کے خلاف ہوئی کاروائی کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کرنا ٹک کے گرہ منتری عراغہ گیانینری نے کہا ہے کورونا پروٹوکال کا اولنگھن کرنے کے ماملے میں تیس لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے رامنگر جیلہ پرشاہ سے نے کورونا گائیڈ لائنز کے انساری کاروائی کی ہے سہارنپور میں کانگریس چھوڑ کر ریس پی جوائن کرنے کا اعلان کرنے والے عمران مسود سمیت تین سو لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان پر کوویڈ پروٹوکال کا اولنگھن کرنے کا ماملہ درج کیا گیا ہے مسود نے سوموار کو اپنے کارکرتاؤں اور سمرتھکوں کی بیٹھک بلائی تھی اس بیٹھک میں انہوں نے کانگریس چھوڑنے اور سپا میں جانے کا اعلان کیا ہے سہارنپور ایس ایس پی آکاش تومر نے بتایا کہ عمران نے سبح کی پہلے سے کوئی اجازت نہیں لی تھی کافی بھیڑ جمع ہوئی تھی سبح میں کوویڈ گائیڈلائنز کا پالن نہیں کیا گیا اتر پردیش ویدھان سبح چناؤ کی راجنیتی میں رام اور پرشو رام پر بھی پارٹیاں دعو لگا رہی ہے دو جنوری کو سماجبادی پارٹی مخیہ اکھلیش یادو نے پوروانچل ایکسپریس وے کے پاس بھگوان پرشو رام مندیر کے پاہر ان کے اصطر فرسے کا اناورن کیا تھا 68 فٹ موچا یا فرسا 8 دن بعد ہی گر گیا ہے فرسے کے گرنے کی تصویر آتے ہی اب اس پر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے بھاشپا نے کہا ہے کہ بھگوان پرشو رام کے ماملے میں بھی سپا نے گھوٹالا کیا ہے فرسا ٹوٹ کر گرا ہے جس سے سپا کا ناش ہو جائے گا سپا نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سوندر یہ کرن کرانے کے لئے فرسے کی پولنگ کی گئی ہے اور اسی طرح چلیے کچھ اور خبروں پر ہم نظر ڈالتے ہیں رفتار کے ساتھ پنجاب میں پی اے موڈی کی سرکشہ چوک ماملے کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک اور یاچکہ دائر ہوئی ہے یاچکہ کرتا نے پنجاب کے مکہ مندری چرنجیت سنگھ چنی کے خلاف آپرادھک کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی یاچکہ میں اس پورے ماملے کی جانچ آتنگواد کے اینگل سے کرانے کی بھی مانگ کی گئی ہے اس بیچ سپریم کورٹ کے وکیلوں کو خالصتانی آتنگ کے گروپ سیکس پورٹ جسٹس نے دھمکی دی ہے وکیلوں نے اس ماملے میں دلی کمیشنر کو شکایت درج کرائی ہے سپریم کورٹ علپ سنگھیک سمودائے کے خلاف کتھت روپ سے ہنسا بھڑکانے والے ہری دوار دھرم سنسد کے بھاشنوں کی سواتن تھر جانچ کی مانگ والی یاچکا پر سنوائی کے لیے تیار ہو گیا ہے یاچکا کرتا کی اور سے پیش ورشت ادھیوقتہ نے چیف جسٹس اینوی رمنا جسٹس سوریکان اور جسٹس ہیما کوہلی کی بینچ کے سامنے یہ ماملے کی سنوائی کی گزارش کی تھی جسے عدالت نے سویک کر لیا ہے یاچکا میں ہری دوار دھرم سنسد سمیلن میں الف سنکھیک سمودائی کی پرتیحنسہ بھڑکانے والے لوگوں کی گرفتاری اور ان پر مقدمہ چلانے کی مانگ کی گئی ہے تی ایم سی کے سانسیڈ ڈیریک اوبرائن نے ٹیک فاغ نام کی خوبیہ ایپ پر چرچہ کے لیے گرہ ماملوں کی سنسدی ستھائی سمیتی کو پتر لکھا ہے انہوں نے اس پتر میں کہا ہے کہ اس ماملے کے گمبھیر پربھاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس سے راشترے سرکشہ بادیت ہو سکتی ہے گوپنی ایپ ٹیک پوک کا ایسطیمار ستہ دھاری دل سے سمبند راجلی تک لوگ نقلی طور پر 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 تابڑا نے آلو چکو کو پر تاری کرنے اور سب پر پر جن ڈھانا کو ایک اور موڑنے کے لئے کر رہے ہیں بلی بھولی بھولی کیس ماملے میں پولیس لگاتار کاروائی کر رہی ہے موکھ آروپی گرفتار ہو چکا ہے لیکن اب اس ماملے میں شکایت کرتا کو دھمکیا بھارت اور چینی سین کمانڈر کے بیچ کل بیٹھک ہوگی دونوں دیشوں کے بیچ یہ چودویں دور کی بات چیت ہوگی جس میں بھارت پوروی لدداخ میں سین تناف کو شانت کرنے کی کوشش کر رہا ہے ستروں سے ملی جانکاری کے مطابق 12 جنوری کو صبح 9 بجے سے بات میں مسلمانوں کے خلاف قتھد بھڑکاؤ بھاشنوں کے مددے نظر امران خان نے ٹویٹ کر بھارت پر حملہ بولا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر خان نے سوال کر ہے کی کی بھاشوہ سرکار بھارت میں الف سنکھے کو پیشش کر 200 ملین مسلم سمدائے کے نرس مہار کے آفان کا سمردن کرتی ہے اور اب آپ کے راجعے کی کریں گے جعوید حبیب پر مہلا آیوگ سخت نظر آ رہا ہے جمعو کشمی میں کھلاری کیلئے کس نئے توفے کا اعلان کیا گیا ہے دیکھ ریپورٹ راشتری مہلا آیوگ نے اتر پردیش کے مزفر نگر میں ویڈیو کو لے کر جانے مانے ہیئر سٹائلیسٹ جعوید حبیم کو آج طلب کیا ہے آیوگ نے اس ماملے میں اتر پردیش پولیس سے بھی کہا ہے کہ اس ویڈیو کی ستیتا کی جانچ کریں NCW پر چمو کشمیر کے کھلاریوں کیلئے خوش خبری ہے انتر راشتری اور راشتری اسطر پر پردیش کے کھلاری کو نوکریاں اور پدو نتی ملے گی سامان نی پرشاست نی 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 کھلے کر کانون بنائے اس کے تحت اب ہر سال پانچ گجیٹ اور پچیس نون گجیٹ سیدھی بھرتی خورتہ کے تحت نی نی کھلے گی ساوتھ ایکٹر سدھارت کا سائنہ نی پر کمنٹ کرنا مہنگا پڑ گیا ہے راشتری محلہ آیوگ نے پورے ماملے کا سنگیان لیا ہے در سائنہ نی پردھان منتری کی سرکش پر ٹویٹ کرتے ہو کہا تھا کہ کوئی بھی راشتر اپنے آپ کو سرکش ہونے کا دعویٰ پانچ سنگیان 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 بیہار کے مکھے منتری وہ بھی سنکرمنٹ کی چپیٹ میں آئے راجی وردن سنگھ ڈا ٹھوڑ پوروکینٹری منتری انہیں بھی کرونا نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے ناکڑوں کو دیکھ کر آپ کو ساوڑھانی برت نہیں ہے آپ سے بار بار اپیل کر رہے ہیں اس سنکرمنٹ سے بچا آپ کے دوارہ بردی گئی سابدھانی ہے اپنا خوب خیال دکھئے گا اور آپ کو بتا دے کل دلی میں ڈی 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 کی بیٹھا کوئی تھی اس سے پہلے ویکنڈ کرفیو کا فیصلہ لیا گیا اب جو کل ڈی 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 کی بیٹھا کوئی اس میں نائٹ کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے ریسٹوران بار بند رکھنے کے لئے کہا ہے وہاں پر بیٹھ کر آپ کھانا نہیں کھا پائیں گے لیکن ٹیک اوے کی سوویدھا اپلا بھو گئی ریپورٹ آتے کیا کرونا کی دوسری لہر میں تمام ریسٹوران بار جو تھے وہ بند تھے ایسے میں انڈسٹری کو اس انڈسٹری کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب جس طریقے سے کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس کے بعد جب ایک بار پھر سے ریسٹورانٹ اور بار پر پابندی لگائی گئی ہے ایسے میں کتنا فرق پڑے گا یہ جاننے کے لئے ہم چلتے ہیں ایک کیفے میں اور یہاں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کتنا نقصان جو ہے وہ جو اس کا دھندہ کرتے ہیں ان کو ہوگا سر آپ سے جاننا چاہیں گے جس طریقے سے لگاتا کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ریسٹورانٹ بار جو ہیں وہ بند کیے جارہے ہیں آرتھیک لوس ہوگا لوگوں جن لوگ ریسٹورانٹ ہے پبلک کافی کم ہوگئی ہے مارکٹ میں اور جس طرح بڑھتے جا رہے ہیں تو پوری طریقے سے بند کر دینا تو غلط ہے بیسے ہی ریسٹورانٹ کارو باری بیکار ہیں ایک دم دھندہ ایک دم ختم ہوتا جا رہا ہے جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سر جس طریقے سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس سے آپ لوگوں کیوں کی میں دیکھا پہلی لہر ڈوسری لہر لگاتار آپ کی جو انڈسٹری تھی آپ کو بھی پتہ ہے لوگ سٹنگ کر کے اپنا ٹائم سپینڈ کرنے آتے ہیں مارکٹ کے اندر ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے تو کہاں سے ہوگا ہے یہ سب ہوئی واراناسی میں بھی کورونا کے رفتار تیز دیکھی جا رہی ہے اور اب کچھ سخت پابندیاں لگائیں ہیں پرشاسن نے جو لوگ پریٹک ہیں جو وہاں پر جائیں گے انہیں شام چار بجے کے بعد گھاٹوں پر جانے سے روپ لگا دی گئی ہے زیادہ جانکار ہے میرے ساہیوگ آشتوش میرے ساہیوگی آشتوش کے ریپورٹ سے آپ نے اچھے کورونا کی تیسری لہر دیس میں دستک دے چکی ہے ہر گجرتے دن کے ساتھ کورونا کے نئے ویریانٹ اومیکان کے جو آکڑے ہیں وہ لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اگر دھر نگوی وارانسی کی بات کرے تو یہاں بھی کورونا کا گراف تیجی سے بڑا ہے پچھلے ایک سکتے کے دوران یہاں پر کورونا جو سنکھن دوگوں کی جو سنکھیا ہے تو چودہ سو کے آس پاس آ چکی ہے اور یہی بڑھی ہوئی سنکھیا اب جلہ پرساسن کے لیے پرشانی کا سبب بن چکی ہے جلہ پرساسن نے اب سکتی دکھانی شروع کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اب جو پریٹن سل ہیں وہاں پر پابندی لگا دی گئی ہے ساتھ ہی جو گنگا گھاٹوں پر آنے والے سردھالو اور جو سیلانی تھے ان پر بھی کڑائی کی گئی ہے اور شام چار بجے کے بعد اب گنگا گھاٹوں پر کوئی نہیں آ سکتا ہے مطلب کی اگر آپ گنگا گھاٹوں کا دیدار کرنے کا من بنا چکے ہیں تو شام چار بجے کے بعد اب آپ گنگا گھاٹوں پر نہیں آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جلہ پرساسن نے جن سپار میڈیم آدھی جو تمام طرح کی جو پریٹن سل ہیں وہاں پر بھی ایک طریقے سے کڑائی کی ہے اور یہاں پر جو لوگ آتے تھے گا یہ پاب یہ پابندی اور یہ کڑائی اور تیجی سے سکت کی جائے گی تاکہ جو کورونا کی سنکھرمڑ کو روکا جا سکے تو کورونا وائرس کے نئے وائرینٹ نے بہت زیادہ بڑھائی ہوئے کیونکہ دیش بھر میں او مائکرون کے بھی آنکھیں لگاتار بڑھتے جارے لیکن اس بیچ ایک خبر یہ ہے کہ اس کی جانچ کے لیے ٹاٹا میڈیکل اینڈ ڈاگنوستکس نے ایک ٹیسٹنگ کٹ تیار کی ہے آپ آسانی سے اس سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اسے منزوری بھی مل گئی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ جو کٹ ہے یہ بارہ جنوری سے کمرشل یوز کے لیے اپلاپد ہو جائے گی ٹاٹا ایمڈی نے اس ٹیسٹنگ کٹ کو اومیشور نام دیا ہے اسے کو لے کر ٹاٹا ایمڈی میں آر اینڈی کے ہیڈ ڈاکٹر وی روی سے بات کی ٹائمز ناو نو بھارت سم وادہ تا ہرشا چندوانی نے ایک کنٹیوزن جو سب میں ہے سب کو لگ رہا ہے کہ پہلے آر ٹی پی سی آر کرانا پڑے گا پھر اومیشور نام دیکشن کے لیے اومیشور والی کٹ یوز کرنے پڑے گی کیا ایسا ہے یا پھر یہ جو آپ کی کٹ ہے کوویڈ پوزیٹیو اور اومیشور نام دونوں بتائے گی دونوں بتائے گی آپ دو بار کرنے کا ضرورتی نئی ہے اومیشور نام دیکشن کے لیے آپ کو پتا چلے گا اومیکران ہے یا نہیں اور دوسرا بات پتا چلے گا اگر اومیکران نئی ہے اور کسی ویریانٹ ہے ادھر سارس کو بھی ٹو ہے وہ ضرور پتا چلے گا سر ایک اور بات سر اس کا سر ہی کتنے گھنٹے پہ بتا دے گا ریزولٹ کتنے گھنٹے پہ دے گا یہ ٹیسٹ ریگولر آر ٹی پی سی آر جیسے ٹائم لگے گا اب تو سیمپل یہ مشین میں رن کرنے کے لیے نبی منٹ میں ہو جائے گا ٹیسٹ مگر سیمپل کلیکٹ کرنے کے بعد آر اینے ایکسٹریکشن کر کے پی سی آر کر کے ریپورٹ جینریٹ کرنا ہمارا اساب سے ڈائی گھنٹے کے اندر ٹو اڈ ہاف آورز کے اندر ہو جائے گا لیٹ ٹیسٹ کیا ٹیسٹ ٹو اڈ ہافہ پاسمتی ہے سر تو کوئی نئی ٹریننگ تو نہیں دینی پڑی کی لاب ٹیسٹ کو سب کچھ ویسا ہی رہے گا بلکل نہیں بلکل نہیں جو لاب اینے آٹی پی سی آر کر رہے ہیں اس کا بہت آسان ہے ورک فلو ٹیسٹ سب کچھ لائک اینی ایڈر اٹی پی سی آر اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے ہیں ٹائمز نا نفہ پھارت